بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ دودھ کی ملائی سے دیسی گھی بنانے کا ایک نیا طریقہ شیئر کر رہی ہوں میرے اس طریقے سے آپ دیسی گھی بنائیں گے تو آپ کو کسی بھی مشین کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی ہاتھ گندے ہوں گے اور نہ ہی برتن جلے گا دیسی گھی بناتے ہوئے جو لسی بچتی ہے اس کو آپ نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا اس سے ہم دہی بنائیں گے اور گھی سے جو چھات بچ جاتی ہے اس سے ہم پنجیری بنائیں گے یہ تینوں چیزیں بنانے کا طریقہ آپ کو میری اس ویڈیو میں ہی ملے گا ویڈیو کو پورا ووچھ کیجئے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی پارٹ مسنا ہو سکے ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیں پھر اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر دودھ کی بلائی لے لینی ہے جو ڈیلی بیسیز پہ گھروں میں دودھ آتا ہے یہ اسی دودھ کی ملائی ہے میں نے اس کے اوپر سے جو ملائی ہے وہ اتار لیتی تھی اتار کے میں نے اسے ایک بول میں ڈال کے فریزر میں فریز کرتی رہتی تھی یہ ایک منت کی جو جمع کی ہوئی ملائی ہے یہ وہ ہے میں نے اس کو رات کے لیے باہی رکھا تھا اور اسے انفریز ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا جب دیکھیں یہ انفریز ہو جائے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس فارم میں آ جائے گی اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم نے ایک برتن لینا ہے اب جو برتن ہے وہ آپ نے کھلے موالا لینا ہے کیونکہ جب ہم نے اس میں مدانی کو چلانا ہے تو بٹر نکلتے ہوئے جو ہے وہ جلدی سے اس کا ٹائم جو ہے وہ نہ لگے اب یہاں دیکھیں میں نے کھلے موالا ایک برتن لیا ہے اس میں میں نے اسے ایڈ کر دیا ہے اب یہاں پر ہم نے لے لینی ہے ایک مدانی یہ اس طرح کی ہر گھر میں ہی مجود ہوتی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اس میں ہم نے اس کو اس طرح سے آہستہ آہستہ سے چلانا شروع کر دینا ہے اب یہاں پر مجھے چار سے پانچ منٹ لگیں گے اور اسے میں جس طرح جس طرح سے چلاتی رہوں گی تو پھر یہ ایک کریمی ٹیکسچر میں آ جائے گا جیسے ہم بزار سے جو کریم اکثر لاتے ہیں اس کا بھی ہم بٹر نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب کریمی فارم میں یہ آ چکا ہے اب یہاں پر آپ نے اسے اسی طرح سے چلاتے رہنا ہے چلاتے چلاتے چار سے آپ کو یہاں پر بھی پانچ منٹ لگیں گے تو بٹر نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں تھوڑا سا بٹر نکلنا اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے اب آج کل گرمی بہت زیادہ ہے جب ہم اسے روم ٹیمپریچر پر کریم کو لاتے ہیں تو ہم نے اس میں ٹھنڈا پانی ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پر ایک کپ میں نے پانی لیا ہے تھوڑی سی اس میں کیوبز ڈالیا ہے تو اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اگر آپ سردیوں میں یہ بٹر نکال رہے ہیں تو پھر تو آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے سردیوں میں جو ٹیمپریچر ہے وہ جلدی سے لوز نہیں ہوتا تو ایزیلی جو ہے اس میں سے بٹر نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اب اسی طرح ہم نے اس کو چلاتے رہنا ہے یہاں سے بھی ہمیں صرف صرف چار سے پانچ منٹ لگیں گے اور بٹر جو ہے وہ اچھے سے نکل جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر جو ہے وہ سارا اوپر آ چکا ہے اور جو اس میں سے دودھ بچتا ہے جسے ہم لسی بھی کہتے ہیں تو وہ دیکھیں وہ نیچے بیٹھ چکی ہے اب آپ کے سامنے میں نے یہاں پر کوئی بھی دہی کی جاگ نہیں لگائی میں نے سمپل اسے فریزر سے نکالا ہے اس کو روم ٹیمپریچر پر لاکے اور ایزیلی اس کا بٹر جو ہے وہ میں نے نکال لیا ہے اب اس طرح سے ہم جو مکھن ہے اس میں سے الگ کر لیں گے اب آپ دیکھیں کہ میں جیسے اسے بٹر نکال رہی ہوں ہینڈز میرے دیکھیں ذرا بھی بٹر اس پر نہیں چپک رہا بلکل میرے جو ہینڈز ہے وہ کلیر ہے اب اسے ہم نے بٹر کو نکال کے ایک برتن میں ڈال لینا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے اسے ایک برتن میں جو ہے وہ نکال لیا ہے اب ہم نے اسے چولے پر رکھ لینا ہے بلکل ابھی لو فلیم پہ ہم نے اسے میلٹ کرنا ہے یہاں پر دیکھیں بٹر کو ہم سارا میلٹ کر لیں گے بلکل لو فلیم پہ ہم نے اسے میلٹ ہونے دینا ہے جب یہ میلٹ ہو جائے گا تو ہم نے فلیم بلکل لو ہی رکھنا ہے اور گھی جو ہے وہ نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں گھی جو ہے وہ اس میں سے نکل چکا ہے آپ نے فلیم کو ہائی پر نہیں رکھنا اگر آپ ہائی کریں گے تو جو اس میں سے گھی ہے وہ سارا نکل کے برطن سے باہر آ جائے گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی ہمارا بلکل بن چکا ہے میں تھوڑا سا اس کا فلیم جو ہے وہ ہائی کروں گی اور جو اس کی نیچے والی چارج ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے براؤن کر لینا ہے اب اس کو میں نے گھی کو تھنڈا کر لیا تھا اب یہاں پر ایک سٹینر لیں گے اور گھی کو ہم جو ہے وہ سٹین کر لیں گے تاکہ جو اس کی چارج ہے وہ نیچے سے جو بیٹھی ہوئی ہے وہ گھی میں بالکل نہ آئے کیونکہ ہم نے آج اس کا بھی یوز کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آئل ہے وہ گھی ہے جو ہمارا وہ اچھے سے بن چکا ہے اور یہ کتنا زبردست بن کے ریڈی ہوا ہے اب یہ دیکھیں اس کی جو بچی ہوئی چارج ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ براؤن کر لیا تھا اب ہم نے اس کو ایک چولے پر کڑاہی کو رکھ لینا ہے آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں اس میں آئل آل ریڈی ہی تھا ایک کپ ہم نے اس میں جو ہے وہ سوژی کا ایٹ کرنا ہے اب یہاں پر سوژی کو ہم نے بھون لینا ہے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا جو کلر آنا وہ گولڈن آ جائے اب یہاں پر دیکھیں کلر اس کا گولڈن آ چکا ہے اب تھوڑا سا ہم نے اس کا ڈاگ گولڈن کر لینا ہے کلر یہاں پر دیکھیں گولڈن اس کا کلر آ چکا ہے اب جو بچی ہوئی چھارج تھی وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس طرح سے اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں سوجی جو ہے چھارج میں ہم نے اچھے سے مکس کر لی ہے یہاں پر سوجی اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب ہم نے اس میں ڈال دینے ہے کٹے ہوئے بادام اب یہاں پر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈرائی فروٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تھوڑی سی چینی ایڈ کر دیں گے اب یہاں پر آپ چینی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیے گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا فلیم ہم نے اوف کر دینا ہے اب فلیم کو اوف کرنے کے بعد جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو اسے ہم نے ایک برتن میں نکال لینا ہے تھوڑے سے بادام ہم اس پر گارنش کر دیں گے یہ دیکھیں جی مزے دار پنجیری جو ہے وہ ہماری ریڈی ہے آپ اسے فریج میں رکھیں جب شام کی چایا پیئیں تھوڑی سی گرم کر کے کھائیں بہت مزے کی بنتی ہے اچھا جی اب جو ہمارا بٹر سے جو نکلا تھا جی دودھ یعنی کہ یہ دودھ ہی ہوتا ہے جسے ہم لسی بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل دودھ والا ہے دیکھیں اگر ہم گلاس میں دودھ ڈالتے ہیں وہ اس طرح سے گلاس جو ہے وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے اب جو ہم نے دودھ بچا تھا اس میں سے مکن میں سے دیکھیں وہ تو دودھ ہے ہم نے تو پانی سیف و سیف ایک اپ اس میں سے یوز کیا ہے تو یہ دیکھیں بلکل وہ جو دودھ ہے نا یہ وہ ہی ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جی اب ہم نے اس کو برتن میں ڈال لینا ہے اور اس کو بلکل لائٹ سا ہم نے گرم کرنا ہے اب یہاں پر اس کو اتنا گرم کرنا ہے کہ جو دیکھیں فنگر آنا وہ ایزیلی ڈپ ہو جائے فنگر دیکھیں یہاں پر ایزیلی میری دودھ میں آرام سے ٹکی ہوئی ہے اب ہم نے اسے ہلکا سا گرم کرنے کے بعد ایک برتن میں ڈال لینا میرے پاس یہاں پر مٹی کا برتن ہے آپ کسی بھی برتن میں اس دودھ کو جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں دودھ میں نے اس میں ڈال لیا ہے اب اس کو اس طرح سے ہلکا ہلکا سا ہم پھینٹ لیں گے اب یہاں پر دیکھیں یہ ذرا تھوڑا سا اس کی جب اس طرح سے فوم آ جائے گی تو پھر ہم نے ایک چمچ اس میں دہیں بلکل سینٹر میں رکھ لینا ہے اور اس کو لائٹ سا ہم نے مکس کرنا ہے اب مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے کور کر دینا ہے اب اسے کور کرنے کے بعد ہم نے اسے رات بر چھوڑ دینا ہے اور صبح اب ہم اسے دیکھیں گے کہ یہ دہیں جمع بھی ہے کہ نہیں جمع اب دیکھیں جی یہاں پر نیکسٹ مورننگ ہو چکی تھی اب نیکسٹ مورننگ میں میں نے اس کو جو ہے وہ چیک کیا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دہیں دیکھیں جس کا کتنا زبردست ہے بہت ہی مزے کا دہیں بنتا ہے میرے گھر میں جب بھی یہ دہیں بنے تو یہ ہمارے گھر میں یہ سمپلی اسی طرح سے ہی کھایا جاتا ہے آپ اس دہیں کے ساتھ دہیں بھلے بنائیں آپ اس میں چٹنی کا یوز کر کے روٹی کے ساتھ سرف کریں یہ بلکل پر فیکٹ جیسے دودھ والا دہیں ہے یہ بھی تو دودھ ہی ہے کیونکہ ہم نے تو اس میں پانی کا یوز ہی نہیں کیا جو ہم ملائی جمع کرتے ہیں اس کے ساتھ دودھ بھی تو جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ جب میں نے اسے نکالا ہے دہیں کو تو دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا تھک دودھ تھا یہ دیکھیں یہ نیچے بھی بیٹھا ہوا ہے یہ اتنا زبردست دہیں بنتا ہے آپ نے اسے ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے اس طریقے سے گھی نکالیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو میرا طریقہ کیسا لگا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ